ان الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیط الکرام علی سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائی الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد سمت صلات والسلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مسائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیل اذا سجا ما وداکا ربکا وما قلا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا ولصوفا یوطی کا ربکا فتغزا علم یجدکا یطیمن فعاو ایک دروت آپ حضرت سے گزاری شک تھوڑا تھوڑا آگیا جائیں اس لیے کہ آپ مجلس سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا زحمت فرمالیں ایک دروت پرد محمد وال محمد عزیزانِ گرامی بزرگانِ ملت و برادرانِ عزیز موالیانِ حیدرِ کررار و فدائیانِ غازیِ ابو الفضیل عباس و عزادارانِ سرکارِ سلطانِ کربلا حضرتِ عبابداللہِ الحسین علیہ السلام میں نے جس سلسلے گفتغو کا آج سے سات روز قبل آغاز کیا تھا آج اس کے آٹھویں مرحلے کی آغاز کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اسی جذبہِ یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے بلند و بالا حافظوں میں میرے معروضات کو جگہاں دیتے رہیں گے اور محفوظ کرتے رہیں گے وَالزُّهَا قسم ہے چرتے ہوگے سورج وَاللَّيْ لِزَا سَجَا اور اس رات کے قسم جب کائنات کو تاریخی میں ڈھاپ لے مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ عُمَا قَلَا اے میرے حبیب اے جانِ کائنات اے ملسلِ عظم ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا وحشتوں کا کرب و بیچینی کا شکار نہیں ہونے دیا وَلَا الْآخِرَتُ وَخَيْرُلَّكَ مِنَ الْعُلَا اور آخرت کی بلندیا آخرت کے مراتب ہم نے اس دنیا کے مراتب سے کہیں عالی کہیں افضل قرار دیا ہے وَلَا صَوْفَا يُوتِيكَا رَبُّكَا فَتَوْزَا اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے فَتَوْزَا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے علم یجد کے یتیماً فعوا اور جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی پرمان نہیں چڑھایا عزیزانِ گرامی آج جو ہے آٹھویں محرم ہے اور آج کی تاریخ غازی ابو الفضل عباس سے چونکی منصوب ہے لہٰذا یہی سوچ رہا ہوں کہ چند جملے آپ کے خدمت میں غازی کے حوالے سے عرض کر دوں علشادِ پرولدگار ہو رہا ہے سورہِ بقرہ قرآنِ مجید کا دوسرا سورہ اس کی دو سو فورٹینائن نمبر کی آیت میں علشادِ پرولدگار ہو رہا ہے قَالَا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَحْرِنِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اِخْطَرَفَا غُرْفًا بِعْدَائِ ایک درود پرد محمد والے محمد پر اجزانِ گرامی آپ نے پیغمبر اسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث سنی ہے حسین و منی وَعَنَا مِنَ الْحُسَین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس میں پیغمبر نے منیت کو بیان کیا ہے کون مجھ سے ہے اور میں کس سے ہوں اللہ نے بھی کچھ ایسے ہی اس آیت میں بیان کیا ہے قَالَا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي پرودگارِ عالم تمہارا امتحان ایک نہر کے ذریعے سے لے گا خطاب کس سے ہے جنابِ تالوس سے لیکن مراد اور حقیقی مزداد اطاعت کے خود غازی ابو الفضل عباس ہے ہم تمہارا امتحان ایک نہر کے ذریعے سے لیں گے جو اس پانی کو نہ پیے گا جو اس پانی کو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں اللہ اپنے سے رشتہ گنا رہا ہے وہاں کیا کہا ہے پر پیغمبر نے حسین و منی حسین مجھ سے یہاں پہلے نفی ہے بعد میں مصبت ہے کہ ہم تمہارا امتحان ایک نہر کے ذریعے سے لیں گے اگر تم نے اس پانی کو پی لیا تو تم ہم سے نہیں اور اگر اس پانی کو نہ چکھا لَمْ يُطِعْمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور اگر اس پانی کو نہ چکھا تو تم ہم سے ہو اِلَّا مَنِغْ تَرْفَ غُرْفًا بِعْدَئِيهِ لیکن اپنے تم چلو میں لے سکتے ہو غرفے میں لے سکتے ہو اب آپ دیکھیں بظاہر خطاب ان لوگوں سے تھا لیکن اگر غازی ابو الفضل عباس کے علامہ کائنات میں کسی نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا آپ تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں تو میں نے یہاں پہ بہت جو بزرگ ہیں ان کو جانتے ہیں مولانا علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ غازی ابو الفضل عباس کے علامہ اس آیت میں کسی نے عمل نہیں کیا پرولدگاہ نے کیا فرمایا کہ جو ہم تمہارا امتحان اس نہل سے لیں گے جو اس کے پانی کو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں رشتہ اللہ اپنے سے جوڑ رہا ہے اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہے اتنی اجازت ہے کہ اللہ من اخترفہ غرفاں بے ادعے ہے لیکن اپنے چلو میں لے سکتا ہے تو اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غازی ابو الفضل عباس نے چلو میں پانی کیوں لیا کہا فوج یزید کو دکھانے کے لئے کہا تو میں نے بڑھ کے آواز دی فوج یزید کو نہیں قرآن نے انہیں بتایا تھا کہ تم چلو میں لے سکتے ہو ان سے بڑھ کے کوئی قرآن کا محافظ نہیں تھا قرآن نے انہیں اجازت دی تھی لہٰذا چلو میں لے کے فوج یزید کو دکھا دیا کہ دیکھو اگر قرآن نے اجازت نہ دی ہوتی تو ہم چلو میں بھی پانی نہ لیتے ایک دروت پردے محمد والے محمد پر اب عزیزان اگرامی کہ غازی کے تذکرے کی عظمت کیا ہے فضائل و مسائب کی ایک مولانا حسن ابتہی گزرے ہیں اللہ و مقامہ ان کی اتقلاب ہے ملاقات امام زمانہ جن لوگوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی جنہوں نے خواب میں دیکھا عالم رویہ میں دیکھا کچھ مسائل کو پوچھا وہ جو ہے انہوں نے لکھی یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین انہیں حج پہ جانا تھا اب حج پہ جانا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کچھ عمل ایسا کیا جائے کہ وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے تاکہ مولا سے پوچھ لوں کہ مولا حج کیسے کیا جائے اس میں کیا انتظام کیا جائے اور آپ کی طرف سے کیا پیغام دیا جائے تو انہوں نے عمل کرنا شروع کیا کتاب کا نام ملاقات امام زمانہ حسن ابتہی صحابہ اللہ و مقامہ کی کتاب یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائیں کہا کہ اے عالم دین جو شریعت نے حج کے احکام بتائیں ہیں اس طریقے سے تم حج کے احکام کو ادا کرنا تھا ٹھیک آقا لیکن کچھ آپ کا پیغام تاکہ میں پہنچا دوں کوئی خصوصیت کہا ہاں جب تم میدانِ عرفات پہنچنا تو اعلان کرا دینا اگر کوئی مریض ہے تو آ جائے اگر کسی کو کسی طرح کی پریشانی ہے تو آ جائے اور اس کے بعد غازی ابو الفضل عباس کی مجلس کرنا جس میں انہی کے فضائل انہی کے مسائب ہوں اور جہاں کہیں بھی اب دیکھیں غور کرنے کی بات جہاں کہیں بھی غازی ابو الفضل عباس کی مجلس ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے لے کر ہمارے گیاروے امام تک ہر معصوم ہمیں حکم دیتا ہے کسے امام زمانہ کو حکم دیتا ہے کہ اس مجلس میں جا کے شرکت کریں اور حاضرین کی جو بھی حاجات ہے ان کی حاجتوں کو لکھ کر ان ملائکہ کے حوالے کریں جو باب قبولیت تک لے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ خواب تمام ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کیلئے گیا حج کے ارکان کو ادا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ کہاں پہنچا میدانِ عرفات میں پہنچا میں نے میدانِ عرفات میں زہر کے بعد جہاں دعائیں مناجاز سب کچھ کیا جاتا ہے وہیں پہ ذکر اہلِ بیت بھی جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں کرتے ہیں ہوتا ہے اب انہوں نے اعلان کرایا کہ اگر کوئی مریض ہے کوئی پریشان حال ہے کسی طرح کی بیماری ہے وہ آ جائے اب اعلان کرایا تو سب لوگ جمع ہو گئے اس میں ایک ضعیفہ بھی تھی جو ویلچیئر پہ آئی وہ کہتے ہیں ذاکر کہتے ہیں کہ ایک ملقبہ میں نے غازی کے ذکر کو کرنا شروع کیا وہ محترمہ بہت زیادہ جو ہے داد بھی دے رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی اور اسی سامین میں ایک کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھی میں ذکر کر رہا تھا وہ خوش ہو رہی تھی میں نے مسائل پڑے خوب رو رو کے گریہ کیا خوب فریاد کر کے گریہ کی جیسے ہی مجلس تمام ہوئی وہ سامین کی طرف جس کی طرف یہ بار بار دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ تم کھڑی ہو جاؤ اور چلنا شروع کرو کہاں میرے پہ میں ہی کام کرتے کہاں میں حکم دے رہا ہوں تم چلو ایک ملقبہ وہ کھڑی ہوئی اور چلنا شروع ہو گیا اور وہ نظروں سے غائب ہو گئے معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ خالی خواب نہیں ہے حقیقت ہے کہ غازی کی مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں اور جو بھی آجات ہے انسان کی وہ اس مجلس میں جب غازی کی بیٹھے اپنے دل کے اندر رکھے تمنا کرے دعا کرے غازی انشاءاللہ امام زمانہ اس پہ دستکت کر کے ان ملائکہ کے حوالے کرتے ہیں جو باب قبولیت تک لے جاتے ہیں دور پورد محمد والے محمد امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اجزان اگرامی اب آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات نے بھی بیٹے کی تمنا کی اب کائنات میں اولاد کی تمنا کون کرتا کون کرتا کہا تین ذات ایسی ہیں جو اولاد کی تمنا کرتی ہیں پہلا وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سرے سے کوئی اولاد نہیں اور یہاں ماشاءاللہ سے آغوش بھری پڑی ہے سیدہ شباب اہلی الجنہ یہاں موجود عالمہ غیر مولمہ یہاں موجود محمد حنفیہ یہاں موجود ایک سے ایک فرزند موجود تو دوسری معلوم یہ ہوا کہ یہ کالم پورا بھرا ہوا ہے دوسرے کون دعا کرتا ہے اولاد ہے دوسرا کون دعا کرتا ہے کہا وہ دعا کرتا ہے جس کے پاس اولاد زکور میں سے کوئی نہ ہو لڑکیاں تو ہیں لیکن لڑکے نہیں ہیں لڑکے نہیں ہیں تو یہاں یہ بھی کالم پورا نظر آتا ہے لڑکیاں بھی ہیں ماشاءاللہ سے لڑکے بھی ہیں میدان کے غازی بھی ہیں صبر کے میدان کے مجاہد بھی ہیں تو یہ بھی کالم پورا نظر آتا ہے تیسرا کون دعا کرتا ہے کہا تیسرا شخص وہ دعا کرتا ہے اولاد کی جس کے پاس اولاد تو ہے اولاد تو ہر لیکن ویسی نہیں ہے جیسی اس کا باپ چاہتا ہے ایک عالم ہے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اس کی کیا تمنا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر ہو اور بہتر نہ ہو تو کم سے کم ہم جیسا ہو اب یہاں بھی آپ دیکھیں اگر باپ امام ہے تو بیٹا بھی امام ہے باپ قسیم النعر والجنہ ہے تو بیٹا شیدہ سے باب اہلی جنہ ہے تو یہ بھی کالم پور نظر آتا ہے اب میرے مولا نے کیوں کیا جن وجوہات کی بنیاد پر انسان دعا کرتا ہے کہ پرودگار مجھے اولاد دے دے مجھے اولاد دے دے مجھے اولاد دے دے وہ سارے کالم پور نظر آتے ہیں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں تو اب میرے مولا نے نماز شب میں پردہ شب میں کیوں دعا کی کہ پرودگار مجھے ایک بیٹا تھا کر ایسا جیسا میں چاہتا ہوں ویسا جیسا میں چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی ایک وقت وہ آیا کہ امرجنسی میں اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہوئی تب مبائل اقوہ فَمَنْ حَاجَكَا فِيهِ مِنْ بَادِ مَا جَاكَا مِنَ الْحِلْمِي فَقُلْتَالُوْنَدُوْا عَبْنَانَوْا عَبْنَاكُونَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُونَ امرجنسی میں اللہ کو اولاد چاہیے تھی کیوں چاہیے تھی رسول کو دینے کے لیے اس لیے کہ دیا تھا اور اللہ نے لے لیا تھا اب آپ بتائیں اگر آپ کے گھر پہ کوئی فنکشن ہو شادی ہو آپ ایسے دوست کے ہاں دعوت نامہ دینے کے لیے جائیں جس کے پاس اولاد ہی نہ ہو اور آپ اس سے کہیے سرکار تشریف لائیے گا اور ہر اعتبال سے آپ کو حاضر ہونا ہے دیکھئے وہاں پہ نکاح ہے وہاں پہ رشفشن ہے وہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یہ سب جگہ آپ کو آنا ہے اور اس کے بعد آپ کہیے بچوں کو بھی اپنے لائیے گا پوری زندگی کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی کمبک معلوم نہیں ہے کہ بیس برس ہو گئے تیس برس ہو گئے شادی کو میرے یہاں کوئی اولادی نہیں ہے زخموں پہ یہاں اللہ نے پیغمبر کو اولاد دی تھی لیکن لے لیا امرجنسی میں اللہ کو اولاد چاہیے تھی اللہ نے علی سے لے کے امرجنسی میں رسول کو دے دیا اب علی کا دامن خالی ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہی وقت کا کہ نماز شب میں نماز شب میں علی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی اے پربادگار ایک ایسی اولاد دے جیسی میں چاہتا ہوں اب میں آپ سے دست عرب کو جھوڑ کے کہوں گا کہ اللہ نے کیسی اولاد لی ہے امام لی ہے سیدہ شباب اہلی جنہ لیا ہے معصوم لیا ہے یعنی جتنے بھی منصف تھے اللہ کے پاس ان سارے مصد سے نماز کے حسنین علیہ السلام کو نمازہ تھا اب جب اتنی عظیم اولاد لی ہے اور جو اس کے بدلے میں دے رہا ہے تو اب ہم سے نہ پوچھئے کہ غازی میں یہ نہیں غازی میں یہ نہیں غازی میں یہ نہیں اس خدا وحدہ لا شریک سے کہیے کہ تو نے امام لیے ہیں تو اب جو جو صفت باقی تھا بچا ہوا تھا غازی علمدار وفا سارے القاب سے مزین کر کے غازی کی شکل میں سرکار امیر المومنین کو عطا کر دیا درود پرد محمد وال محمد پر جتنے بھی بچے تھے منصب سارے منصب سے مزین کر کے عطا کر دیا اب آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غازی کو بہت جل جلال آجاتا تھا اور سرکار سیدو شہدہ کو جلدی غصہ نہیں آتا تھا عزدان اگرامی میں نے بہت عوراق کو الٹا لیکن کہیں پہ سمجھ میں نہ آیا لیکن ایک شاعر نے اس راست سے پردہ ہٹایا وہ کہتا ہے کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے اب آس احمد کے گھرانے کا چلن ہے اب آس زہرہ کی دعاوں کا سمر ہے اب آس نسبت کو دیکھئے گا احمد کے گھرانے کا چلن ہے اب آس زہرہ کی دعاوں کا سمر ہے اب آس 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 شبیر کے ماتے کی شکن ہے اب آس ادرو پر محمد وال محمد پر اجزان اگرامی میرے مولا نے بھی علمداری کی کس نے مولا متقیان نے بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں مولا متقیان نے بھی علمداری کی جعفر تیام نے بھی علمداری کی مالک اشتر نے بھی علمداری کی سب نے علمداری کی لیکن آپ فرش عذا پہ بیٹھے ہیں مسجد میں ایمانداری سے بتائیے کہ جب لفظ علمدار آتا ہے تو کون سمجھ میں آتا ایسا قبضہ کیا غازی کہو ابباس سمجھ میں آتے ہیں علمدار کہو تو غازی ابو الفضل ابباس سمجھ میں آتے ہیں وفا کہو تو ابباس سمجھ سے رہیں وفا ان کے گھر میں پہلے سے کون بے وفا سرکار ابو طالب نے نصرت نہیں کی مولا متقیان نے نصرت نہیں کی امام حسن نے نصرت نہیں کی سب نے نصرت کی لیکن اب جب بھی وفا کا آ جاتا ہے تو غازی ابو الفضل ابباس سمجھ میں آتے ہیں ایک شاعر کہتا ملک وفا کے حضرت ابباس شاہ ہیں دوش وفا پہ مشک علم دو بوا معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے ہیں سقائی ان کے گھر میں پہلے سے رہی جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی سقائی کی جناب ابو طالب نے سقائی کی لیکن غازی نے چند منٹ میں ایسی سقائی کی سکینہ کے مشکیزے کو لے کے فراد تک گئے مشکیزے کو بھرا خیمے تک نہیں پہنچے لیکن ایسی سقائی کی کہ قیامت تک میں نہیں آ سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے پہ قبضہ کیا مولا متقیان نے دس برس علمداری کی اور میدان محشر میں بھی علمداری کریں گے لیکن ایک روایت میں میں نے دیکھا کہ غازی کبھی علم ہوگا میدان محشر میں اب چاہنے والوں کے لیے مشکل ہوگی چاہنے والوں کی مشکل ہوگی کہ غازی کے پرچم کے نیچے جائیں کہ لیوائے ہمد کے نیچے مشکل کشاہ کے پرچم کے نیچے جائیں لیکن میں اپنی عقیدت کے اعتباق سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا جملہ ہے نہ حدیث کا جملہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ غازی کے پرچم کے نیچے چلے جائیں گے تو کوئی مشکل بات نہیں اس لیے کہ ہر وہ باب خوش ہو جاتا ہے جس کا کوئی اس کے بیٹے سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے ایک دروت پردے محمد والے محمد پر آپ زیارت میں سلام کرتے ہیں کہ نہیں قرآن نے جناب عیسی کو کیا کہا جناب عیسی کیا ہیں عبد ہیں عبد سالے نے قرآن کی جتنی آیتیں دیکھتے چلے جائیں گے نبوت تو ملی ہے رسالت تو ملی ہے لیکن مقام عبدیت پر فائز ہیں یہ عبد سالے ہیں اسی لیے جب میری عقیدت بغتی ہے تو میں عقیدت میں کہتا ہوں کہ عباس نام ہے محمد مصطفیٰ کے حلم کا عباس نام ہے علی ملتزہ کی شہاد شجاعت کا عباس نام ہے فاطمہ کے صبر کا عباس نام ہے حسن مصطفیٰ کی صلح کا عباس نام ہے حسین کی شجاعت مذہر کا عباس نام ہے زین اللہ عبدین کی زینت وں کا عباس نام ہے محمد باقیر کیلن کا عباس نام ہے جعفر صداق سادق کی صداقت کا عباس نام ہے موسیع قاظم کے غیض و غضب کا عباس نام ہے علی رضا کے رضا کا عباس نام ہے محمد تقی تقوی کا عباس نام ہے عبی نقی تحارت کا عباس نام ہے حسن عسکری کے لشکر کا عباس نام ہے قائم آل محمد کے حکومت کا دروت محمد و آل محمد پر یا عباس یا عباس یا عزان اگرامی عباس نام ہے زینب کی ڈھارس کا عباس نام ہے سکینہ کے اتمنان کامی کا عباس نام ہے پاسبان لشکر حسینی کا عباس نام ہے قوت باز حسین کا جب تک عباس زندہ تھے بی بیاں مطمئن سے خیمے میں تھیں پیاسی تھیں بھوکی تھیں لیکن دل کو اتمنان تھا کہ میرا بھائی عباس زندہ ہے اس لیے کہ قبر نبی پہ ہاتھوں کو رکھ کے ام البنین نے کیا قسم کھلائی تھی بیٹا قبر نبی کو گواہ بنا جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے بی بیوں کے سروں سے ریدہ نہیں چھنے گی عزادارو عزادارو حسین کے پاس غازی آتے ہیں آن کے کہتے ہیں اے آقا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے حسین بڑے اتمنان سے کہتے ہیں اب غاز تم تو لشکر کے علم بیدار ہو عزادی نے پلڑ کے کہا آقا جہاں لشکر گیا وہیں علم دار کو جانے دیجئے جزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزادارو بچوں کو بڑی ڈھارس تھی میرا آقا پانی لے آئے گا بڑا اتمنان تھا کہ میرا آقا پانی لے آئے گا عزادارو ابھی دونوں بھائیوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب سکینہ چالیس بیالیس بچوں کے جھرمت میں ایک مطبع آقا حسین کے خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد اسی میں سے کسی بچے نے ہائے علا تش کی صدا بلند کی حسین نے مر کے بچوں کے جھرمت کو دیکھا کہا باس لگنے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن ان بچوں کے پانی کی سبیل کر دو ازادار اتنا جملہ سننا تھا کہ سکینہ ننھے ننھے قدموں سے دور کا خیمے میں گئیں ایک سوخہ ہوا مشکیزہ لے کے آئیں غازی ذل جناب سوار ہو چکے تھے ایک مطبع سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزے کو بلند کیا بلند کرنے کے بعد غازی کو دیا غازی نے چھکے مشکیزے کو لیا ازادار یہ چچا و حدی جی کی آخری ملاقات تھی اس لیے کہ نہ عباس فراز سے واپس آئے نہ سکینہ شام سے واپس آئے جزا کم رب کم خیر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مزدوم کربلا کے ازادار علی کا شعر ایک مرکوہ میدان میں جا رہا تھا حملہ کہا کیا نہ نیز چلائے نہ تلواریں چلائیں لیکن لشکر ایسے پھٹ رہا تھا جیسے کائی پھٹ رہی ہو ازادار علی کا شعر آگے بڑھتا جا رہا تھا ایک مرکوہ فرات باقی ہو گرمی کا موسم ہو سامنے شربت آجائے پانی آجائے تو دو پانچ منٹ کٹنا مشکل ہو جاتے ہیں ازادار خاضی پہ گزری ہوگی جب نہر فرات کو دیکھا ہوگا مشکیزے کو بھارا ایک مطوی چلو میں پانی لیا نجانے چلو میں سکینہ نظر آئی یا علی پسوہ علی کا شیر آگے بخت جاتا ہے ازادار ایک شکی نے چھپ کے حملہ کیا غازی کا داہنہ سانہ کلم ہو گیا دوسرے شکی نے چھپ کے حملہ کیا غازی کا بائیں سانہ کلم ہو گیا ازادار تصور کریے کہ غازی نے مشکیزے کو کیسے سمالا غازی نے مشکیزے کہیں سے تیر کہیں سے نیزہ کہیں سے تیر کہیں سے نیزہ آزادار اسی اسنا میں تیر آکھوں پہ لگا آپ سفر کرتے ہیں نا بائک سے جب چلتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھنگا بھی آنکھ میں آجاتا ہے تو فوراں انسان ہاتھوں کو جھٹکا دیتا ہے اور فوراں ہاتھوں سے اس کو نکالنا چاہتا ہے لیکن کیا کرے میرا غازی ایک مرتبہ جیسے ہی تیر آنکھوں پہ لگا غازی نے سر کو چھپایا دونوں دازانو کے درمیان تیر کو دبایا کھینچنا چاہتے تھے کہ شکی نے آکے سر پہ گوز مارا اب باس سبھل حملہ کیا فوج تتر بتر ہوئیں ازاد آر ہو سید غازی کے قریب آئے کیا دیکھا ایک ہاتھ میں تیر پیوست تھے سر کو زانو پہ رکھا کہا باس کوئی وسیعت ہو تو بیان کرو کہا آقا چاہتا ہوں کہ جب پیدا ہوا تھا تو آپ کا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی دنیا سے جاتے جاتے چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں کہا باس کیا معنی ہے کہا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے حسین نے صاف کیا آزاد آر کا اور کوئی وسیعت ہے کہا ایک وسیعت ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں ملے جائیے گا کیونکہ سکینہ سے شرم آ رہی ہے دوسرے یہ کہ ظالم جان جائیں گے کہ اب باس دنیا سے چلے گئے آئے آزاد آر اب آپ سمجھے ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے اب باس کا علم اٹھتا ہے کیوں اس لیے کہ ہر شہید کا جنازہ اٹھا اطلاس کا جنازہ نہ اٹھتا حسین نے علم کو لیا لے کے خائمے میں نکل آئے میرا چچا آگیا میرا چچا آگیا اب جو خوف سے دیکھا تو کیا دیکھا علم تو آگیا لیکن علم دار نہ سکا سی آلم اللذین ظلمون ایام قلب یا قلبون بار لہا بحق پرودگار ان بہتی ہوئی آنکھوں پہ رحمت نازل فرما ان آسموں کو رومال سیدہ میں جگھائیں آیت فرما حاضرین کے دلی حاجات کو پورا فرما جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں پرودگار تجھے اس ذکر کا واسطہ سب کو شفائے کامل واجی لے آیت فرما پرودگار ہم سب کی مشکلات کو شہزادی کونین میں شرف قبول یا تنایت فرما امام کے زہور میں تاجیل فرما ہم سب کم کے ایوان انسار مشمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ مِنَّةَ